السلام علیکم میرے نام شفاعت احمد ہے میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں لیجنڈ باکسنگ لب سے پریننگ کر رہا ہوں اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ماجد اجاز اور آج کس ویڈیو میرا ساتھ دیں گے میں ہوں تیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد اجاز بلوکس تو آج کس ویڈیو کو ٹاپک ہوگا باکسنگ باکسنگ مجھے بچپنس ہی بہت پسند ہے انفرشنیٹلی میں خود تو باکسر نہیں بن سکا لیکن مجھے اس گیم سے مجھے بہت پیار ہے مجھے بہت زیادہ یہ گیم اٹریکٹیو گیم لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی فیزیکلی فٹنس کو مینٹنگ رکھنے میں بہت زیادہ مدد بہت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کو مینٹلی طور پر فٹ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو گائز پیشے خدمت ہیں باکسنگ کے سینز موسیقی 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 اسلام علیکم میرا نام شفیق رحمان کھٹانا ہے میں کوچ ہوں لیجنڈ باکسنگ کلب میں اور پہلے میں آرمی میں تھا آرمی میں باکسنگ سیکھی میں نے ایز اے سولجر تھا اور پھر دوزار دس میں جب میں آرمی سے رٹائر ہو گیا ہے تو میں نے باکسنگ کلب سٹارٹ کیا در لاہور میں تب باکسنگ کلب لاہور میں کوئی بھی نہیں تھا اور میری خواہش تھی کہ لوگ باکسنگ سیکھیں لاہور میں سپیشل اور دوزار دس میں میں نے سٹارٹ کیا لیجنڈ باکسنگ کلب اور الحمدللہ ابھی تک تھری ہنڈرڈ کے نزدیک سٹوڈنٹ ہم سے سیکھ کے آگے جا چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ دوسرے ملکوں میں باکسنگ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی باکسنگ کر رہے ہیں اور مزید بھی ہم سیکھ رہے ہیں آج کل کرونا کی وجہ سے ہماری سٹرنٹ آج کل کم ہے پھر بھی جو ہے نا ڈسٹنس بیس پہ ہم رکھ کے باکسنگ کرواتے ہیں اور میں چاہتا ہوں میرا گول یہ ہے کہ ایک سٹرونگ پاکستان بنے سیکنڈ یہ کلب سٹارٹ ہم نے ایزے بزنس نہیں کیا ہے لیجنڈ باکسنگ کلب ایزے بزنس ہم نے چلایا ہے ایزے جو ہے نا زیادہ زیادہ باکسنگ سیکھیں اور آگے نکلیں اور اس سے کمائی کا ذریعہ ہمیں اس کو نہیں بنایا اور بلکل ہمارے پاس کئی ایسے سٹرونڈ بھی آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں فیز دینے کے ہم فری آف کاسٹ ان کو سکھاتے ہیں ان کو آگے لے کے جاتے ہیں ان کو پنجاب لیول پہ اور نیشنل لیول پہ ان کو چانس دیتے ہیں آگے کھیلیں کا اور کافی سارے ایسے باکسر ہیں اور فی بھی ماری بڑی نارمل سی ہے کیونکہ کلب کے اخراجات ہوتے ہیں تھوڑے بہت وہ ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی چلانے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فی میل کو زیادہ سیکھنا چاہیے یہ ایک باکسنگ بہت اچھا سیل دیفنس ہے جو باکسنگ سیکھ جاتا ہے وہ اپنا دیفنس بھی کرنا سمجھتا ہے فی میل کو چاہیے زیادہ زیادہ باکسنگ کو سیکھیں فی میل اس فیلڈ میں زیادہ آئیں اور اس میں چھوٹے بچے خاص طور کن کو سیکھنا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے اگر سیکھیں گے تو وہ ستارہ اٹھارہ سال تک وہ اچھے انٹرنیشنل نیشنل لیول کے باکسر بن جاتے ہیں پاکستان میں زیادہ تر بڑے لوگ سیکھتے ہیں ایٹین پلس یا ایٹین میں جگہ آتے ہیں پھر باکسنگ شروع کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو سیکھنا چاہیے اور یہ کچھ بھی خطرناک نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں باکسنگ خطرناک ڈینجرس گیم ہے یہ ایک ٹیکنیکل گیم ہے اور یہ سمجھ والی گیم ہے اکل والی گیم ہے اس میں چھوٹ نہیں لگتی ہے اس میں انجری کا بڑا کم چانس ہوتا ہے اگر آپ کے پراپر کوچ ہوں اور پراپر آپ کو صحیح طریقوں سے گائیڈ لائن سے صحیح سلیبس بائی سلیبس آپ کو سکھایا جائے میری یہ خواہش ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ پاکستان میں زیادہ زیادہ لوگ پاکستان میں باکسنگ کو سیکھیں اور آگے کھیلیں اور پیرنٹس خاص طور پر اپنے بچوں کو بیجیں باکسنگ سے بچوں کو بچیوں کو اپنے سب کو بیجیں ماجید صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لا رہے ہیں انہیں ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ یہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے خاص طور پر سپورٹس باکسنگ یہ ایسی فیلڈ ہے اس میں کم لوگ اس کی طرف دیان دیتے ہیں میڈیا بھی اس پر کم دیان دیتا ہے اور یہ ان کا بڑا اچھی بات ہے اور میں اس کو بڑا اپیشیٹ کرتا ہوں اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ماجید اجاز بھی لوگ اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں پاکستان زندہ بات میرا سب نوجوانوں کو یہ میسیج ہے کہ آپ جو بھی ایز لائک کے جیسے آج کل کے لوگ پاپ جی وغیرہ نیو جن جنریشن پاپ جی کھیل رہی ہے وہ چھوڑ کے تو فیزیکل فٹنس کی طرف آئے اور یہ بہت ایک اچھا مہارت کا قیم ہے اور اپنا آپ دیفنس کر سکتے ہیں کسی کی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی کر سکتے ہیں اور آپ کو مطلب کہ یہ فیزیکل فٹنس بھی ہے آپ تندروں سے بھی رہیں گے اور بیماریوں سے بھی بچے گیں موسیقی موسیقی